اسلام علیکم ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک بہترین اور اہم موضوع لائے ہو لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو ملتے رہے اس قسم کے انٹرسٹ ویڈیوز تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کانا کیسے کائے جائے ناظرین کانا انسان کا ایک ایسی ضرورت ہے جو ہر انسان دن میں دو تین دفعہ اس ضرورت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر اس ضرورت کو ان اصولے کی بنیاد پر پورا کیا جائے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو یہ ضرورت ہمارے لئے صحت اور عبادت کی باعث بھی بن سکتی ہے وہ اصول ہے کیا تو آئیے توجہ سے سنتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ کانا کانا سے پہلے ہاتھوں کو دویا جائے کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دونا فقر کو دور کرتا ہے اور یہ عامل تمام نبیوں کی سنت ہے اور اس کے علاوہ ہاتھ دونا زیادتی خیر کا باعث ہے کیونکہ حضرت آنس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں زیادہ خیر ہو اسے چاہیے کہ کانا آئے تو ہاتھ دوئے اور جب فارغ ہو جائے تو بھی ہاتھ دوئے اور اس کے علاوہ ہاتھ دونا باعث سے برکت بھی ہے اور ہاتھ دونا وسط رزق کا باعث بھی ہے ناظرین اب دوسری بات کہ کانا کب کانا چاہیے تو کانا جب آپ کو خوب بوک نہ لگی ہو تو کانا نہیں کانا چاہیے کیونکہ پیٹ بر کے کانا یہ بہت سے بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے اور جب کانا کانے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے کیونکہ حضرت آنس رزی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہو اور اہر ایک اپنے قریب سے کائیے کیونکہ بغیر بسم اللہ کے کانے میں برکت نہیں ہوتے اور بغیر بسم اللہ کے شیطان کانے میں شرکت کرتا ہے کیونکہ حضرت جابر رزی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانے پر اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے نہ سونے کی گنجائش ہے نہ کھانے کی اور شیطان اس گھر سے باگ جاتا ہے اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد دائے ہاتھ سے کھانا سنت ہے کیونکہ حضرت عمر بن عبید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے اللہ کا نام لو اور دائے ہاتھ سے کھاؤ اور قریب سے کھاؤ قریب سے کھانا برکت کی باعث ہے اور بیچ سے کھانا بے برکتی کا باعث ہے کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت بیچ کھانے میں اترتی ہے لہٰذا کنارے سے کاؤ بیچ سے مت کھائے کرو اور اسی طرح برطن کو خوب ساب کرنا سنت ہے کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ علیہ وسلم نے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگیوں کو چھاٹنے اور برطن کو ساب کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے اور برطن کو ساف کرنا مغفرت کا باعث ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو برطن کو خوب ساب کرتا ہے برطن اس کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چھاٹنا چاہیے کیونکہ حضرت کعب رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے تو تیون انگلیوں سے تناول فرماتے تھے اور جو فارغ ہوتے تو انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگلیوں کا چاٹنا باعث برکت ہے اور انگلیوں کو بغیر چاٹے ہاتھ دونا ممنوع ہے ناظرین اس سے معلوم ہوا کہ آج کل یہ جو طریقہ رائج ہو گیا ہے کہ بردن کو ساب ہی نہیں کر دے یا اس میں کچھ چھوڑ دیتے ہیں یہ نہائیت قبیح اور خلاف سنت فیل ہے جو کہ غیروں سے آیا ہے یہ کہنا کہ چاٹنا حرس کی علامت ہے یہ جہالت ہے بلکہ یہ عامل تو نعمت خداوندی کی قدر کی علامت ہے انگلیوں کا چاٹنا دافع قبر ہے یعنی تکبر کو دفع کرنے والی عامل ہے اور بہتر یہ ہے کہ کانے کو تین انگلیوں سے کھایا جائے کیونکہ حضرت کعب بنی مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادثی تویبت تین انگلیوں سے کانا کانے کی تھی لیکن اس کے علاوہ پانچ انگلیوں کی بھی اجازت ہے اور یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے ایک انگلی سے کانے کو نہیں کانا چاہیے کیونکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے مرفوعاں روایت ہے کہ ایک انگلی سے کانا شیطان اور دوسر متکبرین کی عادت ہے اور جو لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر کانا سنت ہے اب دسترخان پر جو ٹکڑے گرے ہیں اس کے کانے کے کیا فوائد ہیں تو ابو شیخ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جو دسترخان یا برطن سے گرے ہوئے کانے کے ٹکڑوں کو کائے وہ تنگ دستی سے محفوظ رہے گا اسی طرح خطرناک امراض مثلا برس جزام سے محفوظ رہے گا اس کی اولاد چالاک ہوگی ہماقت اور پاگلپن سے محفوظ رہے گی اس کی اولاد اچھی ہوگی اور غربت دور ہوگی احیاء العلوم میں امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایسا شخص اوسعاتی رزق سے نوازہ جائے گا اس کے اولاد میں آفیت رہے گی بیماریوں سے محفوظ رہے گی اور اسی طرح دسترخان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو کانے کے بارے میں حضرت عبداللہ بنی امی حرام رضی اللہ نے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دسترخان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کر کے کائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا ناظرین یہ تھے کانے کے چند آداب جو کہ انتہائی ضروری اور قابل عمل ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان آدابوں کا لحاظ رکھ کر کھانا کھائے تو انشاءاللہ ہمارے لئے ہماری ضرورت بھی پوری ہوگی اور اتباع سنت بھی پوری ہوگی تو ان الفاظ سے اجازت چاہتا ہو اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو